اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مزرب باش بھٹ ہے میں آپ کے بچوں کا ڈاکٹر ہوں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ڈائریا اور وومٹنگ کے بارے میں یہ کیونکہ بچوں کی بہت کامن کمپلینٹ ہے تو بہت سے پیرنٹس اس کے بارے میں سوال بھی پوچھتے ہیں اور جلدی سے وہ علاج کرنا جاتے ہیں کہ ٹویٹمنٹ جلدی سے ہوئے اس کا کوئی جلدی کا ٹویٹمنٹ نہیں ہے ایک دفعہ جب انفیکشن بچوں میں ہوتی ہے تو وہ تین سے پانچ دن لیتی ہے اور اس دوران ہم نے خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ بچے میں پانی کی کمی نہ ہو اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں ڈائریا وومٹنگ کی وہ پانی کی کمی سے ہوتی ہیں وومٹنگ کو دیفنیٹلی ہمیں بند کرنا ہوتا ہے لیکن موشن کو جاری رکھنا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ گند جو اندر چلا گیا یا جراسیم جو اندر چلے گیا وہ باہر نکل سکتے ہیں جب وہ جراسیم باہر نکل جاتے ہیں تو موشن کو بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم اسے مصنوعی طور پر بند کر دیں موشن کو ایسی دوائیاں جو بڑوں میں دی جاتے ہیں مثلاً وہ بچوں میں بلکل نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے وہ گند جو ہے یا جراسیم ہیں وہ رک جاتے ہیں پیٹے اندر تو پانی زیادہ پلائیں نرم کے ذا جاری رکھیں اور انشاءاللہ تین سے پانچ دن میں ٹھیک ہوتا ہے